شروع ہوتے ہی ہمیں ایک لائپریری کا سین دکھایا جاتا ہے اس لائپریری میں کچھ عجیب سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر موجود لائپریریان کو مار دیتے ہیں اور یہ لوگ وہاں پر رکھے گئے بک سے کچھ پیجیز بھارنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کوئی سائہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ سب ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور ان کا لیڈر ایک پورٹل بنا دیتا ہے جس سے ہوتے ہوئے یہ کسی دوسرے شہر میں آ جاتے ہیں لیکن وہ شیڈو ابھی بین کے پیچھے تھا ہمیں اس کا فیس نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ سائہ وہاں پر موجود ہر چیز کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ ان کو مان نہیں والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ لیڈر ایک اور پورٹل بناتا ہے اور وہاں سے اپنے دوستوں کو لے کر چلا جاتا ہے یہ سائہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت تھی اور یہ اس لیڈر کی استاد ہوا کرتی تھی لیکن وہ پورا اتنیا پورے لوگوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اپنی پاورز کا ٹھیک سے یوز نہیں کر رہا تھا وہ دراصل کسی بک کے پیچھے پڑا ہوا تھا جس کے کچھ بیجیز وہ آلریڈی ہی چھرا چکا تھا لیکن وہ عورت یا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ اس کے پیچھے تھی اب سنچینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت اچھے ڈاکٹر رہتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر سٹرینج ہے وہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے اپریشنز پورے دنیا میں مشہور تھے لیکن وہ یہ تھوڑی شانتے تھے کہ یہ اپریلیٹی ان کے پاس کچھ ہی دن کے لیے ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد ان کا کافی بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ان کے فیس پر کافی چھوٹے آتی ہیں اور ان کے ہاتھ زائع ہو جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ پوری زندگی کبھی بھی کوئی اپریشن نہیں کر پائیں گے ان سے یہ بات پرداش نہیں ہوتی وہ اپنے کولیگ سے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے مجھے یہ بیلیٹی واپس چاہیے میری ہاتھ ٹھیک ہونے چاہیے پھر ڈاکٹر سٹرینج کو ایک فیزیو تھرپیسٹ کے پاس علاج کے لیے بیج دیا جاتا ہے وہ فیزیو تھرپیسٹ بھی کمال کا تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس نے ایک پیرلائزد آدمی کو تین دن میں ٹھیک کر دیا کہ وہ چلنے کے قابل ہو گیا اور اس بات پر ڈاکٹر سٹرینج کو یقین ہی نہیں آتا اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیزیو تھرپیسٹ کافی مہنگا تھا یعنی اس سے علاج کروانے کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کے پاس اتنی زیادہ پیسے نہیں تھے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک دن ڈاکٹر سٹرینج کی فیمل فرینڈ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تو ڈاکٹر سٹرینج اس سے بیٹان کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری مدد اور وہ وہاں سے روٹ کے یعنی نراز ہو کے چلی جاتی ہے ڈاکٹر سٹرینج سیتا وہاں سے اس آدمی سے ملنے چاہتے ہیں جو کہ پیرلائزڈ ہونے کے باوجود تین دن میں ٹھیک ہو گیا لیکن وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج سے نہیں ملتا کیونکہ جب وہ پیرلائز تھا تو ڈاکٹر سٹرینج نے اس کا یہ سوچ کر علاج نہیں کیا کہ یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ڈاکٹر سٹرینج اس کی کافے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز مجھے بتا دو میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر میں بہت سے لوگوں سے ملا وہاں پر مجھے ایک گروہ ملے ایک لیڈر جنہوں نے مجھے ہیل کیا یہ اسی جگہ کا بتا رہا ہوتا ہے جس کنٹری میں وہ ہمیں لائبریری دکھائی گئی تھی وہ آدمین کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس جگہ تک جانے کے لیے بہت مشکلے ہوں گی لیکن ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ایبیلیٹی واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا اور اس کے ساتھ وہ بھی اسی کنٹری میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج وہاں بھی جس کی تلاش میں گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فئی عورت تھی جو کہ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک سائے کی طرح دکھائی گئی ان کو اس عورت کے پاس لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر سٹرینج اس عورت سے مل کے کہتے ہیں کہ کیا آپ پلیز مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ پیرلائز لوگوں کو کیسے ٹھیک کرتی ہیں تو وہ عورت بتاتی ہیں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں میں بس سمجھاتی ہوں کہ تم لوگ جو چاہو کر سکتے ہو تم لوگوں میں بس ویل پاور ہونی چاہیے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ایسا پاسیبل کیسے ہے تو وہ گروہ ڈاکٹر سٹرینج کو کہتی ہے کہ جب تمہیں کوئی چوٹ آتی ہے تو تم یہی سوچتے ہونا کہ تمہارا جسم اسے خود ہیل کرتا ہے تمہارے جسم میں موجود جو جو سیلز ہیں وہ اسے ہیل کرتے ہیں وہ چھوٹتے ہیں اسے تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ غلط ہم چاہیں تو خود بھی اپنی سوچ سے اپنے زبوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیا واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں پر یقین کرلوں میں سائنس پر یقین رکھنے والا ایک ڈاکٹر ہوں میں کسی بھی سول پر یا پاور پر یقین نہیں رکھتا اور میرے پاس جتنے پیسے تھے جن سے میں اپنا تھوڑا بہت علاج کروا سکتا تھا وہ میں نے یہاں آنے میں ویسٹ کرتی ہے میں کتنا باغل ہوں یہ سنتے ہی وہ عورت اسے ایک پنچ مارتی ہیں ڈاکٹر سٹرینج کی روح ان کی بڑی سے باہر آ جاتی ہے اور پھر جب کچھ ٹائم بعد ان کی سول ان کی بڑی میں واپس آتی ہے تو ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ کچھ ٹائم کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی وہ اس عورت سے پوچھنے لگتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا تھا تو وہ عورت یعنی گرو ان کے سر پر ہاتھ لگاتی ہیں تو ڈاکٹر کو عجیب عجیب فیشنز آنے لگتے ہیں جن سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی تھی ان کے پاس باگ گئی پاورز ہیں لیکن اب وہ گروہ عورت اپنے لوگوں سے کہتی ہیں کہ میں اس کو نہیں سکھانا چاہتی کچھ اسے باہر نکال دو لیکن ڈاکٹر سٹرینج ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سب پر یقین نہیں کرتا تھا لیکن اب مجھے ابھی یقین آ گیا ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں پلیس مجھے یہاں سے باہر مت نکالیں اور وہ وہاں سے جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا اب وہیں کا ایک آدمی اس عورت سے کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا وہ آپ سے سیکھنے آیا ہے تو آپ سکھا دیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس پورے آدمی کی طرح نکلیں جس نے اس بک کے بھیجیس چھرائے تھے اور وہ اس گروہ کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر سٹرینج ایک بہت اقابل انسان ہے اور دنیا کو ان کی ضرورت ہے اگر آپ انہیں ٹھیک کر دیں گی تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد وہ لوگ ڈاکٹر سٹرینج کو اندر بلا لیتی ہیں اب وہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج وہ کچھ سپیلز دکھانے لگتی ہے انہیں کچھ چیزیں دکھانے لگتی ہے کہ اصل میں ان سب کا پروسیس کیا ہوتا ہے جیسے جیسے ڈاکٹر سٹرینج وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو انہیں سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے کہ اصل میں جس دنیا میں میں رہ رہا تھا وہ تو اصلی دنیا ہے ہی نہیں اصلی دنیا تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ گروہ لیڈی جانتی ہے اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اور بھی پاورز موجود ہیں جن کو یوز کر کے ہم کافی طاقتور ہو سکتے ہیں اور ہمیں اپنے جینے کا پرپر سمجھ آ سکتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج جو سورت کی ہر بات مان رہی تھے وہ جو جو بکس پڑھنے کیلئے دے رہی تھیں اس کو پرپی رہی تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس لیڈی کا جو سب سے جا سٹوڈرن تھا جس نے ڈاکٹر سٹرینج کی فیور کی تھی کہ اسے اندر بلا لیا جائے وہ بھی ڈاکٹر سٹرینج کے اب ہیلپ کر رہا تھا کہ تم نے کس طرح سے سپیل کرنا ہے اور کیسے سب کچھ بنانا ہے لیکن ڈاکٹر سٹرینج سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو تب ہی وہاں پر وہ گرو لیڈی آ جاتی ہیں اور سب سے کہتی ہیں کہ تم سب چلے جاؤ سیوہ آئے ڈاکٹر سٹرینج کی اور پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پورٹل بناتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اور ڈاکٹر سٹرینج ماؤنٹ ایفریس پر پہن جاتے ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ سردی ہوتی ہے تو وہ گرو لیڈی ڈاکٹر سٹرینج سے کہتی ہیں کہ اگر تم نہ جان باؤ کہ تم یہاں پر کیسے سروائیف کرنا ہے تو تم آدھا گھنٹہ بھی آنا نکال سکو اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں دراصل یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹ تھا ایک اسمائش تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں اپاور سے بھی تک کتنی ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور کیا وہ اس قابل ہے کہ خود کو بچا سکے اس گرو لیڈی کا سٹرینج ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے واپس لے کے آنا چاہئے اس نے بھی تک کچھ نہیں سیکھا تو وہ گرو لیڈی کہتی ہیں کہ اسے تھوڑا وقت تو وہ سب سیکھ جائے گا میں سمجھ چکی ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ شیدے میں ڈاکٹر سٹرینج وہاں پر آ جاتے ہیں یعنی ہاں وہ پاورز کو یوز کرنا سیکھ چکے تھے پیشک انہیں تھوڑا ٹائم لگا تھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سٹرینج ایک لائیبریڈی میں جاتے ہیں اور ایک بک مانگتے ہیں لیکن وہاں کلائیبریڈین کہتا ہے کہ نہیں میں بھی تمہیں یہ بک نہیں دے سکتا تو ڈاکٹر سٹرینج وہ بک چورا لیتے ہیں اور رات کو وہ پڑھنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی تکایا جاتا ہے کہ اصل میں ان کی باڈی تو سو رہی ہوتی ہے لیکن ان کی سول یہ بک پڑھ رہی ہوتی ہے یعنی اب ان میں کافی زیادہ سپیشویل پاور آ چکی تھی وہ ان چیزوں کو سیکھنے لگتے ہیں اور انہیں سب کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا تو وہ گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں خوش ہوں کہ تم کافی جلدی سیکھ رہے ہو آؤ میں تمہیں آئینے کی دنیا میں لے کر جاتی ہوں یعنی میرر ورڈ میں وہ کہتی ہے کہ تم چاہو تو اپنی مرسی سے آئینے کی دنیا بنا سکتے ہو کچھ بھی بنا سکتے ہو اس میں لیکن یاد رکھنا اس میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا اصلی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس میرر ورڈ میں تم دیکھ کر دوسری دنیا پر نظر رکھ سکتے ہو اب آہستہ آہستہ ڈاکٹر سٹرینج ساری باتیں سمجھنے لگتا ہے کہ اچانک ایک دن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس بک میں ایسی آخر کیا بات ہے کہ اس کو اس آدمی نے چھڑا لیا جس کے پیچھے ایک گروہ لیڈی پڑی ہوئی تھی وہ لائپریٹی شاتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا پڑی ہوتی ہے جسے وہ اپنے گلے میں بہن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بک کو دوبارہ پڑھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے جو چھوٹا سا پورٹ ال دیار کیا ہوتا ہے جب وہ اسے گھوم آتے تھے تو بک کے کھوئی ہوئے پیجیز بھی واپس آ جاتے تھے اور جو سے وہ کھا چکے تھے وہ بھی انہیں پورا کا پورا دکھائی دیتا تھا ابھی وہ سب ایکسپریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ان گلے لیڈی کا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے وہ انہیں روکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم ٹائم کے ساتھ کھیل رہے ہو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر سٹرینج وہاں کے لائپریڈین سے بھی پوچھتا ہے کہ اگر یہاں بیٹنے دروازے کیوں ہیں اور تم لوگ کسی کو یہ بک پڑھنے کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بک پڑھنے سے یہ دروازے کھول جائیں گے جو کہ فیلحال ہماری کنٹری کو پروٹیکٹ کی ہوئے ہیں اور ان دروازوں میں سے کہیں سے بھی ہمارا دشمن آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ گیا تو وہ دنیا کو تباہ کر دے گا دنیا کو کھا جائے گا اس لیے ہم اس سے اپنی دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ اندھیری دنیا میں رہتا ہے اور جو بکتم بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں سپیلز ہیں اس کو اس دنیا میں بلانے کے لیے تو پلیز آئندہ ایسی گلتی نہ کرنا ابھی وہ لوگ یہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان تین دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس میں صرف وہی آدمی آتا ہے جس نے لائبریری میں سے ان بک کے کچھ پیجز چھرائے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ پورٹل تباہ کر دیا ہے اور تم لوگوں کا دشمن جلد ہی پاورفل ہو کے یہاں آنے والا ہے میں اس کا ساتھ پہلے ہی دے چکا ہوں میں اسے کانٹریٹ کر چکا ہوں وہ یہاں آنے والا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے اور پاور بس چاہیے کچھ اور جیسے ہی مجھے وہ پیجز مل جائے اور ذرا سی پاور مل جائے تو دیکھنا میں اسے یہاں لے آنگا اور اسی کے ساتھ وہ اس لائبریری میں بلاسٹ کرتا ہے جس سے ڈاکٹر سٹرینج ان دروازوں میں سے ایک دروازے کے پار جا کے گرتے ہیں جو کہ نیو یورپ میں کھلتا تھا اب ڈاکٹر سٹرینج جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گلاس کبر میں ایک ڈریس ہے ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کے پیچھے فہی بھی لنا چاہتا ہے یعنی کرو لیڈی کا فہی سٹوڈنٹ جس نے بک کے کچھ پیجز چورائے تھے وہ ڈاکٹر سٹرینج سے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور اسی کے ساتھ وہ آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہ ڈریس وہ چادر ہلنے لگتی ہے ڈاکٹر سٹرینج کو دیکھ کے اور اپنے اس گلاس کبر سے باہر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کو بچانے لگتی ہے وہ پورے آدمی ڈاکٹر سٹرینج کو بہت مارتا ہے لیکن ہر بار وہ چادر ڈاکٹر سٹرینج کو بچھا رہی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آٹومیٹیکلی ہی ڈاکٹر سٹرینج کی باٹی پر آ کر لکھ جاتی ہے اور اب ڈاکٹر سٹرینج بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے کہ وہ اس آدمی کا سانی سمقابلہ کر سکتے تھے دراصل ڈاکٹر سٹرینج کو یہ ایک ایوارڈ ملا تھا یہ ان کا ایک انام تھا کیونکہ انہوں نے یہاں سے ایک گروہ لیڈی سے کچھ سیکھا اور جو بھی ان سے کچھ سیکھتا ہے اس کو انام ملتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ڈاکٹر سٹرینج اس پورے آدمی سے لڑنے لگتے ہیں اور فائنلی اس کو قید کر لیتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میں اپنی لیڈر کو اس دنیا میں لانا چاہتا ہوں وہ اسی پورے لیڈر کی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بار وہ اس دنیا میں آ گیا تو وہ اس دنیا کو اپنا بنا لے گا اور پھر یہاں پر کوئی نہیں مرے گا کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے ہو تو وہ گروہ لیڈی کہتی ہے کہ میں اس پر خود تحقیق کروں گی میں ریسرچ کروں گی اس پر اور پھر وہ چلی جاتی ہے اس اندھیری دنیا میں اور اب پیچھے سے اس پورے آدمی کا ایک آدمی ڈاکٹر سٹرینج پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن اب ڈاکٹر سٹرینج کو پورٹل بنانا آ چکا تھا تو وہ وہاں سے ایک پورٹل بنا کر نکل جاتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج اپنی فیمیر فرینڈ کے پاس پہنچے تھے اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپریشن تھیٹر میں لے جاؤ کسی بھی طرح اور جیف وہ ان کو لٹاتی ہے ان کو اپریشن کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹرینج کیرو اپنے آپ ہی باہر آ جاتی ہے اور وہ اپنا ہی علاج کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کہ ان کی دوست کافی ایران ہوتی ہے لیکن یہ وہی پاور تھی جو کہ انہوں نے اس گرو لیڈی سے سیکھی کہ تب ہی وہاں پر اس پورے آدمی کا ایک اور بندہ آ جاتا ہے جو ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ان دونوں میں کافی لڑائی ہونے لگتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے آدمی کا آگے سے جو آدمی ہوتا ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اصلی دنیا میں وہ ڈاکٹر سٹرینج کو ہرا دیتا ہے یعنی ڈاکٹر سٹرینج کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی فیمل فرینڈ کو یہ دیکھ کہ کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ انہیں الیکٹرکل شوقز دینے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کی سول میں پاور آتی ہے اور وہ اس آدمی کو ہرا دیتے ہیں انہیں ایک بار اور الیکٹرکل شوق دیا جاتا ہے اور یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج کی سول اب ان کی باڈی میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ گرو لیڈی بھی آ جاتی ہے اور اس ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تم سب کچھ سیکھ چکے ہو تم ہماری دنیا کے پروٹیکٹر بن جاؤ اور ہماری حفاظت کرنا آپ سے میں تمہیں اور بھی ساری پاور سکھا دوں گی تو ڈاکٹر سٹرینج کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں میں انسانی زندگی بچاتا ہوں اور میرا ان سپیرٹ سے کیا لینا دینا اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں بچہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے تو وہ گرو لیڈی کہتی ہے کہ تم اس بات کا نہ سوچو وہ ایک برے آدمی کا آدمی تھا تو وہ گرو لیڈی کہتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے تم نے مجھ سے سارا کچھ سیکھا ہے اور اب تم بھاگ رہے ہو تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ آخر کب تک ایسا چلے گا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ زندگی کیسے جی رہی ہیں آپ ایمورٹل کیسے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کبھی اس اندھیری دنیا سے کوئی لنک ہے آپ وہاں سے پاور لیتی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا گرو لیڈی کچھ نہیں گئتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ پورا آدمی آ جاتا ہے یعنی وہی اندھیری دنیا کا لیڈر وہ اس دنیا کو تباہ کرنے والا تھا کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو آئیڈی آتا ہے کہ کیوں نہ میں اس پوری دنیا کو میرر ورڈ میں بدلتوں یعنی آئینے کی دنیا میں تو تب یہاں پہ کوئی بھی نقصان ہوگا یعنی کسی کی جان جائے گی تو اس کا اصلی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ڈاکٹر سٹرینج کی پھول تھی کیونکہ وہ لیڈر اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ آئینے کی دنیا سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا اور اگر وہ کسی کو بھی یہاں پر مارتا تو اصلی دنیا میں بھی لوگوں کی جان جا سکتی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج کو کیسے بکر کے اپنی دنیا کو بچانا تھا تو وہ طریقے سوچنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی انسانیت باقی تھی تب ہی وہاں پر گروہ لیڈی بھی آ جاتی ہیں اور وہاں پر ایک پورٹل بناتی ہیں جس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورا آدمی یعنی اندھیر دنیا کا لیڈر اپنی پاورز کو اس پورٹل کے اندر یوز نہیں کر سکتا کیونکہ اس گروہ لیڈی نے پورے پورٹل سے اس دنیا کو کور کر دیا ہوتا ہے لیکن وہ پورا آدمی ابھی بھی اپنی پاورز ان لوگوں کو زخمی کرنے کے چکر میں تھا اور اسی دوران ہی گروہ لیڈی ڈاکٹر سٹرینج اور گروہ لیڈی کا سٹوڈنٹ اس پورٹل سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن وہ سارے کافی زخمی ہو چکے تھے یہاں پر ان گروہ لیڈی کے تبعے کافی خراب ہو جاتی ہے تو انہیں ہسپٹل لے کر آیا جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج دیکھتے ہیں کہ ان کی سول ان کی باڈی شور کر جا رہی ہے تو تبعی ڈاکٹر سٹرینج کی سول بھی ان کی باڈی سے باہر آتی ہے اور گروہ لیڈی کی سول کے پاس شاکے انہیں روکتی ہے لیکن گروہ لیڈی کہتی ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور تم کہتے تھے نا کہ میں ایمورٹل ہوں میں ایمورٹل نہیں تھی میں بس اندھیری دنیا سے اس نے پاورز لیتی تھی تاکہ میں اپنی دنیا کو بچا سکوں اور میں کچھ خلط نہیں کرتی تھی کیونکہ اس نے سب کچھ میرے علم سے شور آیا اور میں بس اس کو یوز کر رہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ جب آگے جا کے تم بھی بڑے لیڈر بنو تو تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے کبھی کسی کے بارے میں اندھا کے بعد خلط مت سوچنا اور اس کے بعد گروہ لیڈی کی سول وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی اب گروہ لیڈی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی تھی اب ڈاکٹر سٹرینج اور اس گروہ لیڈی کا سٹرینٹ واپس سے اس اگا پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان پورے لوگوں نے پوری لیڈی کو تباہ کر دیا ہے اور وہ وہاں کی باقی دنیا بھی تباہ کرنے کے چکروں میں ہیں وہاں کا لیڈیرین بیمارہ جا چکا ہوتا ہے کہ تبھی ڈاکٹر سٹرینج کو ایک آئیڈی آتا ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ جب بک پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک پورٹل گھمایا تھا جس کی وجہ سے ٹائم ریورس ہو گیا تھا تو اب ان کو وہ یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ اسے گھمانے لگتے ہیں اندھیری دنیا کا لیڈر اب اس دنیا میں آ چکا تھا اور وہ اس دنیا کو تباہ کرنے ہی والا تھا اس اندھیری دنیا کا لیڈر اور اس کے پورے ساتھیوں لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر سٹرینج نیچے گر جاتا ہے اور جو انہوں نے اپنے گلے میں پہنا ہوتا ہے وہ زمین پر لگتا ہے اور اس کے زمین پر لگنے کی وجہ سے ٹائم وہیں پر سٹوپ ہو جاتا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کہ ڈاکٹر سٹرینج اس اندھیری دنیا کے لیڈر کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لیڈر ڈاکٹر سٹرینج کو مار دیتا ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا اندھیری دنیا کا لیڈر بار بار ڈاکٹر سٹرینج کو مارتا اور ڈاکٹر سٹرینج زندہ ہو جاتے دراصل انہوں نے ٹائم کا ایک لوب بنا دیا تھا جس کی وجہ سے اس ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھیں ڈاکٹر سٹرینج اس لیڈر سے کہتے ہیں کہ میں ایک شیٹ پر یہ لوب ختم کروں گا اگر میں نے یہ لوب ختم نہ کیا تو اس کا تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی تم مجھے مار ہوگے میں زندہ ہو جاؤں گا تم یہ سب فساد ختم کر دو تم دنیا کو تباہ کرنے کا پلان اپنے زہن سے نکال کیوں نہیں دیتے ہو تو وہ لیڈر اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اسی لوب میں بسے رہو تم مجھے کبھی مار ہی نہیں پاؤگے اور جب تک تم یہاں سے نہ گزر جاؤ تم دنیا پر کیسے اٹیک کروگے تو آخر کار اس اندھیری دنیا کا لیڈر ہار مان ہی لیتا ہے اور اپنے سب ساتھیوں کے لیے کہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر کسی کے بھی اٹیک کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے ڈاکٹر سٹرینج نے جو چیز اپنے گلے میں پہن رکھی تھی وہ اپنے گلے سے وطار کر اسے اس کی چکہ پر رکھاتے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ایک خطرہ انہیں ابھی بھی تھا کہ گرو لیڈی کے اپ ڈیت ہو چکی تھی اور ان پر اب کوئی بھی اٹیک کر سکتا تھا زیادہ پاور فول ہونے کے بعد تو ڈاکٹر سٹرینج اس بات پر کہتا ہے کہ میں ریڈی ہوں کیونکہ میں نے گرو لیڈی سے ان کی ساری پاور سیکھ لی ہے جن کا میں اچھا یوز کروں گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچھیں